ناظرین مذہبی و سیاسی جمع تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رزوی کے بارے میں چند برس پہرے تک کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا لاہور کی ایک مسجد کے باون سالہ خطیب نے اصل شہرت نومبر دوہزار سترہ میں اسلام آباد کے ایک فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل لیکن بظاہر کامیاب دھر نہ دے کر حاصل کی تھی اس سے قبل وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے میں بھی کافی سرگرم رہے تھے وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دینا شروع کیا علامہ خادم حسین رزوی کون ہیں اور وہ تحریک لبیک سے پہلے کیا کرتے تھے ان کی مکمل تاریخ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے علامہ خادم حسین رزوی کا تعلق پنجاب کے زلہ اٹک سے ہے وہ 22 جون 1960 کو نکہ توت زلہ اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے جہلم و دینہ کے مدارس دینیا سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رزویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے ہیں ان کے دو بیٹے بھی مختلف احتجاج میں شریک رہتے ہیں خادم حسین رزوی ٹرافک کے خادسے میں مازور ہو گئے تھے اور سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رزوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے سپتمبر دوہزار سترہ میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں اینے ایک سو بیس لاہور میں ہونے والے زمنی انتخابات میں سات ہزار ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں بھی ڈال دیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی حکومت میں فیضاباد دھرنے سے متعلق تاثر تھا کہ اس دوران احتجاج کرنے والوں کو کسی نہ کسی صورت پاک فوج کی حمایت حاصل تھی اس بابت احتجاج کے اختتام پر رینجرز کی جانب سے مظاہرین میں رکوم کی تقسیم کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے فوج اس حمایت سے انکار کرتی رہی لیکن تحریک کے دھرنوں کے پیچھے کون ہے اور تحریک لبیک کو کس کی حمایت حاصل ہے یہ سوال دوبارہ پوچھا جا رہا ہے ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود علامہ خادم حسین ریزوی پاکستان میں توہین رسالت کے مترازے قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے ہیں وہ اس قانون کے غلط استعمال کے الزام سے بھی متفق نہیں ان کا اندازہ بیان کافی سخت ہوتا ہے پاکستانی میڈیا کی جانب سے کورج نہ ملنے کا حل بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے نکالا نہ صرف اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹس اب موجود ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی کئی اکاؤنٹس موجود ہیں وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوکی دار کہہ کر بلاتے ہیں جنوری دوہزار سترہ میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں انہوں نے لاہور میں ایک ریلی نکالی تھی جس پر پولس نے لاتی چارج کیا تھا انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اور انہیں آج بھی پنجاب حکومت نے فورت شیڈول میں رکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نکل و حرکت کے بارے میں پولس کو آگاہ رکھنا ہوگا آئی ایس آئی کی ایک رپورٹ کا کہنا ہے کہ خادم حسین ریزوی اپنے اونچے اہدے والوں کے سامنے مغرور اور ماں تحتوں کے ساتھ بدتمیز ہیں خادم حسین ریزوی کو اپنی سرگرمیوں کے لیے وسائل کہاں سے ملتے ہیں یہ واضح نہیں لیکن اسلام آباد دھرنے کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ نامعلوم افراد لاکھوں روپے ان کو دے کر جاتے ہیں ان سے متعلق انٹرنیٹ پر ایک مضمون کے اختتام پر آسٹریلیا سے ایک شخص ان کا پتہ اور بینک اکاؤنٹ مانگ رہا ہے تاکہ انہیں رقم بھیج سکے اس کے علاوہ ویٹس ایپ پر ایک فون نمبر کے ساتھ ایک پیغام گردش کر رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر احتجاج کے دوران کسی کارکن کو کوئی سہولت، مستن، موبائل بیلنس، پیسے یا کھانا درکار ہو تو اس نمبر پر پیغام بھیجیں اس سے بظاہر لگتا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک دونوں جانب سے انہیں فنڈز ملتے ہیں گزشتہ برس کے دھرنے کے بعد آئی ایس آئی کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق خادم رزوی مالی بد انوانی میں ملوث رہے تھے اور ان کی ساکھ غیر تسلی بخش ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس دھرنے کی منظم انداز میں مالی سپورٹ کی باتیں افواہیں ہیں اور دھرنے والوں کو عوام سے چند افراد نے خوب اتیات دیئے جن میں مقامی علماء اور گدی نشین شامل ہیں رپورٹ کے مطابق پولیس دھرنے والوں کو دی جانے والی لوجسٹک سپورٹ روکنے کی نہ تو صلاحیت رکھتی ہے اور نہ ہی روکنا چاہتی ہے خادم حسین رزوی کی گرم جوش تکاریر سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے کافی مروب ہیں ان کے پیروکار ان کی بدزبانی اور گالیوں پر بھی آنکھیں بند کر کے واہ واہ کرتے ہیں ان کی کڑی تنقید کا نشانہ محض صاحب اقتدار ہی نہیں بلکہ مرہوم عبدالستار ایدھی جیسی شخصیات بھی رہ چکی ہیں ان کی سوشل میڈیا پر باز ویڈیوز محض اس لیے وائرل ہوئیں کہ وہ ملک کو کرزوں سے چھٹکارے کی جس قسم کی تجاویز دیتے ہیں ان پر لوگ صرف ہنس ہی سکتے ہیں وہ اپنے اس تمامے آئے ہوئے صحافیوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو بھی بڑے سخت انداز میں مخاطب کرتے ہیں پھر وہ ایسے دعوے بھی کرتے ہیں جنہیں عملی جامعہ پہنانا شاید ناممکن ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں تحریک لبیک کا دھرنا موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس چیلنج سے کیسے نپڑتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ خادم حسین رزوی ایک عام مسجد کے خطیب سے اتنا طاقتور سیاستدان کیسے بنا اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی ویڈیوز ملتی رہیں